بس یہ تھوڑا سے رستہ ہے ہم انشاءاللہ پہنچتے ہیں دیکشن کا کٹھا ہمارے ساتھ سے یہ گا اس مقام پہ دیکشن کے کٹھے پہ یہاں پہ سافت شفاف پانی ہے پینے کا اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں خاص کا رمضان میں جو ایسپیشل یہاں سے جو اینرگی پانی لے کے جاتے ہیں دیکشن کا کٹھا چھجیا نہیں روتے دیکشن کا کٹھا چھجیا نہیں روٹ پہ واگے جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں جی ہمارا تھنڈیانی کا ٹوور آج ہم پہنچے ہیں جی ایک تھنڈیانی روڈ پہ مشہور جگہ دیکشن کا کٹھا جو ان کو زبان میں اس کو دیکشن کا کٹھا بولتے ہیں اور وہاں کا پانی بہت مشہور ہے جی پینے کے لحاظ سے بہت تھندہ پانی ہے اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس جگہ کا وزر کیا ہوا ہے ان کو پتا ہوگا کہ جہاں کا جو پانی ہے وہ جہاں کی جو میرے ساتھ رہیے گا یہ گیو کیا آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہمارے پیچے یہ آپ کو یہ چنار اور بیار کے درست چیر کے درست نظرائیں بھی دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی سلب چپے پانی. کہ چپے پانی ساتھیں گے موہیں ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت میں آؤلہ بھی دوسرا اور بھی اب آپ رہنا ہے کہ ہمربان مہتгорے گوں نے größتے نہیں ہوں سب چپے پھر رہ ساتھ ہمارے ساتھ رہنے ہیں کے ساتھ رہے ہیں آپ کو ایک سے ایک مکام میں دیکھا پھنے پھرنے کے لئے ماشاءاللہ اللہ 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 نے اس سلاکی کو بہت ہی مخصورتی سے نواد ہے اور مال کیا ہے ہمارے ساتھ لیں یہاں بھی تھوڑا سر سفر ہے اور ہم پہنچیں گے جی دیکھنے کو کھٹھا ہمارے ساتھ لیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ابھی ہم یہ پہنچ آئیں اس مقام پہ یہ جتنا ہے اور یہاں ہم آپ کو اس پانی تک بھی لے کے جائیں گے اور یہ پیچھے دیکھیں یہ پوڑا لگا ہے یہ اس کو دیکھچوں کا کٹھا بولتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بھی ہوئی ہے یہ پیچھے آپ دیکھیں یہ پاہر اور یہ ٹھدیانی روچو ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے کہ ہم آپ کو نیچے لے کے جاتے ہیں موسیقی اس مقام پر دیکچن کے کٹھے پر یہاں پر صاف شفاف پانی ہے پینے کا اور نظر کی بات میں آپ کو پتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں خاص کر رمضان میں جو اسپیشل یہاں سے جو انرجی پانی لے کے جاتے ہیں یہاں پر آتے ہیں گھڑیوں میں وہ بارٹل سے بہرہ کل اور بہرہ بار کے دے جاتے ہیں آج اس پانی کا ہم دکھاتے ہیں یہ ایک مشہور مقام ہے اس ویجے سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے شیئل کروں دیکچوں کا کٹھا چلیانی روتے ہیں ماشا اللہ جی یہ وہ پانی ہے جی اور ماشا اللہ بہت ہی تھنڈا اور صاف شفاف پانی ہے اس پانی کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہے دیکچوں کا کٹھا اس کو بولتے ہیں اور جو بھی دورس ادھرات جن کو اس جگہ کا پتہ ہے جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس پانی کو لطف ہی رو بھی جائے جی ماشا اللہ بہت ہی تھنڈا پانی ہے یہ اور جو بھی صاف شفاف بھی ہوں یہ پانوں سے نکل کے آتے ہیں جس سے یہ آپ دیکھیں گے اور صاف میں یہ ایک چھوٹ ہی بھی دیکھتے ہیں یہ ہے دیکھچوں کا کٹھا اور یہ تھنڈانی روٹ پہ واقع ہے جی مشہور پلیس ہے یہ بھی اس نام کی وجہ سے مشہور ہے یہ اور اس پانی کی وجہ سے یہ جو نیشنلی یہ پانوں کے اندر سے آتا ہے یہ والا پانی اور تھنڈا تھاڑ پانی ہے یہ یہ دیکھیں سامنا بھور کے دکھ پانی ہے شیر صاحب کیوں جی مزا ہے کیسا پانی ہے کدرتی تھنڈا یخ پانی ہے جی ابھی ہم انشاءاللہ اپنی باٹلز بھی یہاں سے بڑھیں گے اور اپنے ساتھ رکھیں گے جی یہ آج ہمارا کیمرہ مین اسامہ بھی ہمارے ساتھ ہے یہ دیکھیں خوبصورت بیو ساتھ یہ بہت ہی تھنڈا مقام ہے جی ماشاءاللہ تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں پلیس مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ چونکہ ہمارا تھنیانی کا ٹور ہے اور جتنی بھی اس میں فیمس پلیس ہیں مشہور جگہ ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا جی وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا لازمی یہ تو ویورز امید ہے جی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی جو وہاں ایک دیکھوں کے کٹھے مشہور پانی کی جگہ پہ ہم نے بنای ہے تو میرے ویڈیو کو کیجئے گا جی لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے گا جاغت اللہ حافظ موسیقی